بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز سٹوڈنٹس ہم کیسز آف ناؤن ڈسکس کر رہے تھے کیسز آف ناؤن کیا ہوتے ہیں پیشل لیکچر میں ڈیفائن ہو چکا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے پوزیشن بتاتے ہیں ناؤن کی کسی سینٹنس کے اندر اس کے ٹائپس ہم پڑھنے والے آج جو میں نے آپ کو بتائی تھی ہیں اور رویو لیا تھا کہ سبجیکٹیو ہے ناؤنیٹیو کیس ہوتا ہے اپجیکٹیو کیس یا اس کا کسیٹیو کیس کہا جاتا ہے یا ڈیٹیو کیس پوزیسیو کیس اینڈ جنیٹیو کیس اینڈ وکیٹیو کیس تو آج جو ہم ایک ٹائپ کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہہ سبجیکٹیو یا اس کو ہم کہتے ہیں نامینیٹیو کیس سبجیکٹیو کیس میں آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ناؤن پروناؤن جو ہوتے ہیں آپ کے پاس ناؤن اور پروناؤن جو ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ناؤن یا پرناؤن کے سنٹنس کے اندر ان کو اس وقت سبجیکٹیو یا نامنیٹیو کیس کا جائے گا اگر یہ دو چیزیں کیا ہوں سبجیکٹ آف دا ورگ ہوں سبجیکٹ آف دا سنٹنس ہوں اس ورگ کا کیا ہوں سبجیکٹ ہوں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ کے پاس سبجیکٹیو کیس ہے ناؤن پرناؤن جب ناؤن پرناؤن ورگ کر رہے ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ سبجیکٹیو کیس ہے یا نامنیٹیو کیس ہے سبجیکٹیو کیس کو فائنڈ کرنے کے لیے to find سبجیکٹیو اور نامنیٹیو کیس put who or what put who or what before what ورگ سے پہلے آپ نے who یا what اپلائی کرنا ہے اگر ان کا آنسل آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں یہ سبجیکٹ ہے اور اس کو سبجیکٹیو کیس کہیں گے یا نامنیٹیو کیس کہیں گے for example آپ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے گی for example آپ کے پاس ہے Mr. Ali is an intelligent boy Mr. Ali is an intelligent boy ٹھیک ہے تو Mr. Ali ایک ذہین لڑکا ہے تو who is an intelligent ٹھیک ہے تو اس میں who اپلائی ہو رہا ہے who کا انصر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سبجیکٹیو کیس ہے Mr. Ali ٹھیک ہے اس طرح جو ہے I am a teacher ٹھیک ہے I am a teacher میں کون ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی who کا انصر آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کے پاس جو I am pronoun یہ آپ کے پاس سبجیکٹ یا اس کو سبجیکٹیو کیس کہتے ہیں noun کی position اس سنٹنس میں آ رہی ہے اس میں بھی واضح ہو رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹیو کیس are nominative کیس of noun on our pronoun انشاءاللہ نیکس ریکچر کے اندر نیکس ڈائیس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے thank you very much